دنیا کی پہلی خاتون ہائی جیکر جس نے جہاز اغوا کرنے کے لیے چھے بار پلاسٹک سرجری کروائی دنیا کے مشکل ترین کاموں میں سے ایک کام ہائی جیکنگ ہے جس میں کسی ملک کا تیارہ اغوا کرنا اور اس کے ذریعے اپنے مطالبات منوانا ہے ہائی جیکنگ جیسے جرم میں اول تو کسی خاتون کا ملوث ہونا ہی حیرت کی بات ہے لیکن کسی نوجوان لڑکی کا جہاز ہائی جیک کرنا پھر پلاسٹک سرجری سے اپنی شکل تبدیل کرانا اور ایک بار پھر ہائی جیکنگ کرنا یہ تو یقینا ایک ایسی حیران کن کہانی ہے جو فلمی سی لگتی ہے لیکن دنیا میں یہ واحد مثال فلسطینی خاتون لیلہ خالد ہے جس نے ایک نہیں دو بار جہاز ہائی جیک کیا لیلہ خالد نے بچمن میں ہی فلسطین کی آزادی کی تحریک میں شمولیت اختیار کی اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک متحرک کارکن بن کر سامنے آئی لیلہ خالد اور ان کے ساتھیوں نے انیس سو اٹھ سٹھ اور انیس سو اکہتر کے درمیانی عرصے میں چار جہاز اغوا کیے فلسطین لیبریشن فرنٹ میں شمولیت اختیار کرنے کے بعد لیلہ خالد نے پہلا جہاز انتیس اگس انیس سو انتر کو اغوا کیا یہ بوئنگ سیون زیرو سیون جہاز تھا یہ جہاز اٹلی سے اسرائیل کے دار الحکومت تل عبیب جا رہا تھا اطلاع یہ تھی کہ اسرائیل کے وزیر آزم ازہاک رابن بھی اس فرائٹ کے مسافروں میں شامل ہیں جہاز ایشیا کی فضائی حدود میں داخل ہوتے ہی ایک نکاب پوش خاتون نے جہاز کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا اس نے پائلٹ کو حکم دیا کہ فلسطینی شہر حیفہ کے اوپر سے پرواز کرتے ہوئے جہاز کا روخ دمشق کی طرف موڑو دمشق جانے سے پہلے میں اپنی جائے پیدائش وطن معلوف حیفہ کو دیکھنا چاہتی ہوں خاتون اور اس کے ساتھی بموں سے مسلح تھے پائلٹ نے حکم کی تعمیل کی جہاز دمشق میں اتار لیا مسافروں کو یا رکمال بنا کر فلسطین کی آزادی کا مطالبہ کیا گیا پوری دنیا کی توجہ فلسطینیوں پر سہہونی مظالم کی طرف مبزول ہوئی مذاکرات کے بعد اسرائیلی جیلوں میں فلسطینی قیدیوں کی رہائی اور ہائی جیکروں کی باحفاظت واپسی کی شرائط پر تمام یا رکمالیوں کو رہا کر دیا گیا دنیا بھر کے ٹیلی ویجن چینلوں اور اخبارات نے لیلہ خالد کے انٹرویو نشر کیے اور شائع کیے وہ عالم اسلام کی آنکھ کا تارہ بن گئی ان کی تصویروں کو اتنی شہرت ملی جو اس سے پہلے کسی مسلمان خاتون کو نہیں ملی تھی مقبولیت کا یہ حال تھا کہ یورپ میں رہنے والے لڑکیوں نے اس کے اسٹائل کے بالوں سے لے کر سکارف اور لیلہ جو انگوٹھی پہنتی تھی اپنایا اس کے ہاتھ میں انگوٹھی ہوا کرتی تھی جس میں کوئی پتھر نہیں گولی جڑی ہوئی تھی پہلی ہائی جیکن کے بعد اس نے اوپر تلے چھ بار پلاسٹک سرجری کروائی اور اپنی صورت مکمل طور پر تبدیل کر لی اگلے ہی سال چھ ستمبر انیس سو ستر کو اس نے اپنے ایک ساتھی کے ساتھ مل کر ایمسٹر ڈیم سے نیو یارک جانے والی پرواز کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کی لیکن یہ کوشش کامیاب نہ ہو سکی اس تیارے کو برطانیہ کے ایک ائرپورٹ پر اتار لیا گیا لیالہ کے ساتھی کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا جبکہ اسے گرفتار کر لیا گیا ایک مہینہ بھی نہیں گزر رہا تھا کہ فلسطینی جانبازوں نے ایک اور تیارہ اغوا کیا اور مسافروں کو یغمال بنایا